سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری اوہلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہ حما الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہ حما رنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہ حما رنا الباطل باطل ورزکنا اتنابا آمین سوم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی الشيء اللہ انتتکو منہم تکاتا تکاتا ویحذرکم اللہ نفسا ویلاللہ المصویر نہ وہ پکڑے نہ وہ بنائے مومن کافروں کو دوست یا ولی سوائے مومنوں کے جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طریقہ اختیار کر جاؤ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کے طرف پلٹ کے جاننا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں ایک واضح لا اور ایک ڈونٹ کا حکم دے رہے ہیں مومنوں کو کافروں کے حوالے سے مسلمانوں اور کافروں کی انٹریکشن یا مسلمانوں کے اپنے ذاتی زندگی کے باہمی انٹریکشن کے حوالے سے ایک ڈونٹ بتایا جا رہا ہے لا یت تخز کہ نہ وہ پکڑے مسلمان کافروں کو اپنا ولی اولیاء نہ بنائیں دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں یہ کانسپٹ ولایت کا آپس کے باہمی تعلقات کا انٹریکشن کا اور معاملات کا یہ ہر ہی انسان کے زندگی میں ایک بہت اہمیت کی حامل اور بہت ایک امپورٹنٹ سا ٹاپک ولایت کس سے ہوگی کب ہوگی کیوں ہوگی کس حد تک ہوگی کس معاملے میں ہوگی کس سے ہونی ہے کس سے نہیں ہونی ایک بہت اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا اس کو سمجھ لیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی متفرق صورتوں میں ہیومن ڈیلنگز کا جہاں پریقہ کار اور اخلاق اور معاملات سکھائے ہیں وہاں پہ ایک سرکل بھی بتایا ہے کہ کس سرکل میں تم کہاں تک کس درجے تک انٹریکٹ کروگے اور کس میں انٹریکشن اپنا کس حد کے بیانڈ نہیں رکھوگے اس کو سمجھ لیں کے لیے پہلے بونیادی طور پر ہیومن ڈیلنگز کی کس میں سمجھ لیجیے انسانی تعلقات ظاہر ہے معاشرے میں جب انسان رہتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا جاتا ہے گھروں میں نکلتا ہے یا گھر میں بھی رہتا ہے تو وہ انسان انسانوں کے ساتھ تو ڈیل کرتا ہی ہے جو ہیومن ڈیلنگز ہیں وہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں احقامات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہیومن ڈیلنگز کس کس قسم کی ہوتی ہے کم تعلق سے زیادہ تعلق کی طرف یعنی انٹیمیسی اور زیادہ قریبی تعلق کی طرف اگر آتے ہوئے بات کریں تو سب سے پہلا جو موسٹ کومن ڈیلنگ جو ہر ایک ہی کا ہوگا اس پہلے انسانی تعلق کو معاملات کہا جاتا ہے معاملات معاملات کیا ہے جو ہر عمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اس کو معاملات کہتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ ایک بازار میں جا رہی ہیں وہاں پر ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر گہاک کا اور دکاندار کا معاملہ ہوگا کچھ بات چیت ہوگی کچھ لیندین ہوگا یہ معاملہ ہے ایک سبزی فروش کے پاس ایک گہاک جاتا ہے تو اس سبزی فروش اور گہاک کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ سفر میں بیٹھے ہیں سفر کی ساتھ کی نشست میں کوئی اور شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ ایک معاملہ ایک انٹریکشنلی ڈیلنگ سلام جواب یہ کچھ میوچل ڈیلنگ یہ آپس کی میوچل ہیومن انٹریکشن جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہونے ہی ہونے ہیں اور اس میں کوئی انٹیمیسی اور کوئی ذاتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ the most common اور unavoidable and the most lack of intimacy والے اور closeness جس میں نہیں ہے اور قرب نہیں ہے اس معاملے اور ڈیلنگ کو معاملات کہا جاتا ہے یہ فرسٹ فارم آف یومن ڈیلنگ ہے اس میں قرب اور محبت سب سے کم ہے دوسرا تعلق مدارات کا مدارات کس کو کہتے ہیں خاتر مدارات مدارات وہ ڈیلنگ ہیں مثلا آپ دیکھیں کیا میرے گھر کوئی میرا اپنا آئے کوئی میرا پرائے آئے کوئی انجان بھی آئے کوئی گھر میں آئے تو اس کو سلام اس کو بٹھانا اس کو کوئی تھنڈا کوئی گرم کوئی پانی کوئی چائے کوئی خاتر کوئی توازو ہوتی ہے یہ next form آف یومن ڈیلنگ جو ذرا سی پہلے سے قریب ہے معاملات سے ذرا سی قریبی ڈیلنگ ہے اس کو معاملات کے بعد مدارات کہا جاتا ہے اس کے بعد third form آف یومن ڈیلنگ جو ذرا سی اور قریب اور جس میں ذرا سی ایک اور اپنائیت اور ذرا سی اور محبت کا معاملہ ہے اس تیسرے form آف ڈیلنگ کو مواسط کہا جاتا ہے مواسط وہ ہیومن ڈیلنگ ہے جس میں کسی کی خیر خواہی ہے کسی کے دکھ پر تکلیف پر غم پر پریشانی اور فکر ہے حساسیت ہے مجبور کی مدد کرنا حاجت مندی کی حالت میں معاونت کرنا مظلوم کے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب مواسط ہیں اور پھر the most intimate اور سب سے قریبی اور سب سے محبت والی اور سب سے پیاری ریلیشنشپ جس کا حکم بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ موالات ہے تو گویا پھر چار کے نام پھر دہرا لیجیے معاملات مدارات مواسط اور پھر چوتھی سب سے قریبی تعلق موالات معاملات ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں ہونے ہی ہونے ہیں مدارات تب ہوں گے جب کوئی گھری آ جائے تو مدارات خاطر تواز ہو گیا جس کے ساتھ میرا زیادہ قریبی تعلق ہو جائے اس کی مدارات ہوں گی اور تیسرا تعلق مواسط کا خیرخواہی کا تعلق مدد اور معاونت کا تعلق اور پھر چوتھا تعلق موالات کا یہ موالات کا تعلق کیسا ہوتا ہے موالات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ موالات کا تعلق ہیومن ڈیلنگز میں وہ تعلق ہے جس میں چار پانچ چیزیں ضرور ہی نظر آئیں گی موالات کے تعلق میں دو افراد یا گروہوں میں دلی محبت ہوتی ہے محبت دل میں گہری رچی بسی گڑی گھلی ملی ہے اور دلی محبت ہے خلیل بھی اسی کو کہتے ہیں ولی بھی اسی کو کہتے ہیں ولی وہ دوست ہے جس کی محبت دل میں بہت زیادہ دل میں گھری کر گئی ہے یہ ولایت ہے یہ موالات ہے اور یہ ولی ہے محبت کے بعد ولایت کی دوسری اگلی شرط یہ ہے کہ ولایت کے تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ راز اور بھید اور سیکرٹ شیئر کرنے کا معاملہ ہے بتانت کا معاملہ ہے کوئی سیکرٹ ہیں کوئی راز ہیں کوئی بھید ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے موالات کے تعلق میں ایک دوسرے سے مشاورت مشورہ بھی لیا جاتا ہے سیجیشنز مشورے گائیڈنز کوچنگ لی جاتی موالات کے تعلق میں اس کے بعد ایک دوسرے کو ظاہر محبت بہت زیادہ ہے پسند بہت زیادہ ہے تو ایک دوسرے کو کوپی کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو فالو اور آئیڈلائز اور گلیمرائز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے کا عمل یہ موالات میں ہو جاتا ہے اور یہی موالات ہوگی جس میں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یہ موالات ہی کا تعلق ہے اور پھر موالات وہ تعلق بھی ہے جس میں فرصت کے اوقات میں فرصت کے اوقات ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جا رہے ہیں اپنے خوشی اپنی انٹرٹینمنٹ اپنی دل لگی اپنے دل کا بہلانہ یہ کومن فیوریٹ پاس ٹائم اور فرصت کے اوقات اور انٹرٹینمنٹ اکٹھی ہوتی ہے یہ ہے موالات کا تعلق اب ہمیں اپنے زندگی کے تعلقات ظاہر ہے ہمارے لئے تو ہدایت کا پیمانہ کیا ہے قرآن اور حدیث ہی ہمیں اپنے انسانی تعلقات کیسے وضع کرنے ہے کس کس کی حد تک کیسے تعلقات رکھنے کیونکہ آج ولایت ہی کا حکم ہے کہ مومن کافروں سے ولایت نہیں کریں گے مومنوں کو چھوڑ کر تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ تو یہ سب ہی کچھ کرے گا اور اس کے لئے جائز ہے لیکن ایک مسلمان کسی نون مسلم کے ساتھ کسی اہل کتاب کے ساتھ کسی یہودی کے ساتھ کسی سکھ کے ساتھ کسی اور دین کے کسی عیسائی کے ساتھ موالات کے علاوہ پہلے جو تینوں ریلیشنشپ ہیں معاملات مدارات اور مواسات وہ کر سکتا ہے وہ جائز ہے کیونکہ لا صرف موالات پر آ رہی ہے ایک مسلم کسی نون مسلم کے ساتھ میٹ بی ایہودی ایجیو ایسک 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 انیبیڈی وہ معاملات سب کے ساتھ کر سکتا ہے انٹریکٹ کر اسے سیکھ سکھا سکتا ہے اسے پوچھ گچھ کر سکتا ہے اسے انٹریکٹ کر سکتا ہے اسے کچھ سیکھنا ہے اسے میڈیسن سیکھنی ہے اسے سرجری سکھنی ہے اسے دنیاوی سکل فن ہونر فنون سب کچھ سیکھنے ہے وہ سیکھ سکتا ہے معاملات انٹریکشن ہو سکتا مدارات کر سکتا ہے اور مواسات بھی کر سکتا ہے بلکہ اگر میں آپ کو اس سے بہتر اور موضوع الفاظ میں بتاؤں کر سکتا نہیں مسلمان کو نون مسلم کے ساتھ یہ کرنی ہے کر سکتا اور کرنی میں بھی بہت فرق ہے ایک مسلمان کو نون مسلم سوسائیٹیز نون مسلم انڈیویجولز نون مسلم کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ڈیل کرنا ہے توازو مدارات کرنی ہے اور مواسات بھی کرنی ہے اور ان ساری ڈیلنگ میں اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا انٹریکشنز ہوں گی کرنی ہے اور کرنی کیسی ہے حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ افائے اہد کے ساتھ وعدوں کو نبھانے کے ساتھ بیمانی دھوکہ فراڈ ایسے نہیں ہوں گے یہ معاملات نون مسلم کے ساتھ اور یہ کیوں کرنے ہے کیونکہ دیکھیں اگر مسلمان انٹریکٹ نہیں کریں گے بزنس ڈیلنگ نہیں کریں گے ان سے علم فن ہنر نہیں سیکھیں گے تو دنیا کی دور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے بین اقوامی سطح کے اوپر بہت تنہا رہ جائیں گے ایک تو اس وجہ سے کرنے کی اجازت ہے اور کرنے کا حکم ہے کرنے کے نمونے موجود ہیں نبی مدینہ بھی جارے دیا بھی جار فن ہنر سیکھے بھی جار یہ نہیں ہوگا تو مسلمان پیچھے رہ جائے گا امت پیچھے رہ جائے گی امت کے افراد تنہا رہ جائیں گے اور پھر یہ سب کچھ اچھے اخلاق اور اچھے روئیوں اور حسن سلوک اور حسن معاملات سے اس لئے بھی کرنا ہے کہ یہ دین کی دعوت کا طریقہ بھی ہوگا اگر مسلمان کوئے کے مینڈک کی طرح اپنے گرد ایک حسار باندھ کے نہ ان کے ساتھ انٹرائٹ کریں گے نہ ملیں گے نہ گلیں گے نہ جلیں گے نہ کاروبان نہ لین دین کریں گے نہ بولیں گے نہ جالیں گے تا الان ناس کیسے ہوگا مسلمان دین کی گواہی کیسے دیں گے اگر تعلقات ہی نہیں ہوگے تو گویا ایک تو مسلمانوں کی اور امت کی ترقی کے لیے لازم ہے ان کے علم فن ہنر اور فراست کے لیے ضروری ہے دوسرے دین کی اشعاط تبلیغ اور دعوت دین آلہ قلمة آنتداری کے ساتھ کریں گے مسلمانوں کا سکہ بیٹھے گا مسلمانوں کی طاقت اور عوضے ملیں گے مسلمانوں کو قوت ملے گی مسلمانوں کی دھاک اور روپ بیٹھے گی دعوت دین کی لوگوں سے متعارف ہوگی اچھے اخلاق اچھے معاملات اچھے کاروبار کرنے والے مسلمان تاجروں کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو دین اسلام کا تعریف ہوگا دین فروغ پائے گا تو لہٰذا میں پھر دوہر آ رہی ہوں ایک مسلمان معاملات بھی کرے گا مدارات بھی کرے گا مواسات بھی کرے گا اور کرے گا کیسے حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات اور بہت بہترین امتا قار طریقہ قار کے ساتھ اور یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں سنت رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے آپ نے معاملات بھی کیے آپ نے مدارات بھی کی یہاں تک کہ مشرقین کے کافروں کے یہود کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس مدینہ میں آتے تو سرداروں کی زیافت اور مہمان نوازی کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ 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 گھر سے دودھ ان کی توازوں کے لیے لے جایا جاتا صحابہ اکرام قیدیوں کی عزت اور تقریم کرتے نظر آتے ہیں تو مدارات تھی اور پھر صرف معاملات اور مدارات نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام مواسات کا زبردست نمونہ بھی موجود ہے اگر کوئی نون مسلم کسی تکلیف میں ہے کسی مشکل میں ہے کسی پریشانی میں ہے کوئی غیر مسلم قوم کسی کرائسس میں پھس گئی ہے تو مسلمان قوم اس کی مدد کر سکتی ہے بلکہ کرے گی سنت کا نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلی سوال آتا ہے بکریوں کا ریوڑ کس کو دیا تھا ایک نام مسلم غیر مسلم کو کیا ہوا تھا دین کی اشارت خود بھی وہ مسلمان ہوا سارے قبیلے کو مسلمان ہونے کی طرف مائل کیا اس نے اخلاق سے دین پھیلا تھا مواسات سے دین پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 مدینہ کی بستی میں مدینی دور میں مکہ میں کہت ہوتا ہے مکہ میں کہت سالی کے دور میں آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی نے ہجرت پر مجبور کرنے والے مکہ والوں کو مدینہ سے غل بھیجا تھا مواسات کا بہترین نمونہ ہے مکہ میں جب کہت سالی ہوتی ہے تو مدینہ سے ان کے کہت ہیں تو اللہ کے بندے ہی ہیں تو اللہ کے بندے ہی ان کی مدد ان کی معاونت ان کی خبر گیری کے لیے مدینہ سے غل بھیجا جاتا ہے اب ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی حسن سلوک اور حسن اخلاق اور آپ کی مدارات کی وجہ سے اور آپ کے در گزر بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا خطا کار کو در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر زش میں ملوث تھے خون کے پیاسے دشمن کو جب آپ نے ماف کیا تھا تو حضرت سمامہ بن عصال نے اسلام قبول کیا اور پھر محمد کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا تھا سمامہ بن عصال نے جا کے مکہ والوں کو اعلان کر دیا تھا کہ اب میں محمد کے دین کا پیروکار ہو گیا ہوں اب میری طرف سے اعلان ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا آپ کو پتا چلا کہ حضرت سمامہ بن عصال نے مکہ والوں کو غلہ دینے سے انکار کر دیا آپ نے حضرت سمامہ بن عصال کو اپنے اس عمل سے باز رہنے کی تعقید فرمائی آپ نے خود بھی مواسات کا نمونہ اور مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ مواسات کا طریقہ سکھا دیا تو یہ ہے زابطہ مسلمان یہ پہلے تینوں طریقے باقی سب ہی مذہب ہر ہی گروہ ہر ہی فرقے کے ساتھ یہ پہلے تینوں درجے تو سب ہی کے ساتھ کرے گا حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات کے ساتھ فیئر ڈیلنگ انصاف اور عدل اور صداقت اور امانت کے ساتھ لیکن یہ چوتھے درجے کا تعلق جو موالات سورہ عمران میں اس پر لا لگا دی گئی مسلمان یہ ولایت کا طریقہ صرف مسلمان مومن متقیوں ہی کے ساتھ کرے گا گویا مسلمان ایک مومن ولایت صرف اور صرف مومنین ہی کے ساتھ کرے گا مسلمانوں کا ولی مسلمان مومن کا ولی مومن ہی ہوگا مومن ولایت صرف مومن سے کرے گا باقی تمام کیٹگریز کے ساتھ مومنوں کی ولایت پر لا لگا دی گئی پہلے کافروں سے پھر اہل کتاب سے پھر منافقوں تک سے سورہ توبہ میں جا کے منافقوں تک سے ولایت پر لا لگا دی گئی مومن کی مومن ولایت صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا مومن کی دلی محبت ارے اخلاق مدارات توازو تو وہ سب کی کر رہا ہے لیکن دلی محبت مومن کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا وہ اپنے راز بھید اپنے سیکرٹس مومنین کے علاوہ اور کیسی کو نہیں بتائے گا اپنے زندگی کے مختلف معاملوں اور مراحل اور زندگی کے فیصلوں کے شعبیوں میں وہ مشورہ مومنوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لے گا مشاورت صرف مومن سے کرے گا مومن اپنے فرصت کے عقاد مومن مومن ہی کے ساتھ انجائیمنٹ کے طریقے سے گزار گا اور مومن کوپی صرف مومن ہی کو کرے گا غیر مسلم کا طریقہ اس کا بودھ باش اس کا کھانا پینہ اس کا لباس اس کے رسومات اس کے تہوار کو اپنائے گا نہیں یہ پانچ معاملات ایک مومن صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا اس کے علاوہ قرآن نے باقی کسی اور کے ساتھ کوئی مومن مومنین کے علاوہ قائم نہیں کرے گا یہ حکم ایک فرد واحد کے لئے بھی ہے ایک individual کے لئے بھی ہے اور قومی اجتماعی سطح پر ایک مسلم ریاست کے لئے بھی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ فاطمہ ہے جمیلہ ہے وہ فردن فردن individual سطح پر آن کے ساتھ جوزفین کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھے گی جوزفین سے وہ اپنے راز نہیں شیئر کرے گی این سے وہ مشورہ نہیں مانگے گی یہ پہنو یہ نہ پہنو یہاں جاؤں یہاں نہ جاؤں ایسے خوشی غمی اپناو یا نہیں مشورہ نہیں کرے گی وہ آن یا جوزفین کو کاپی بھی نہیں کرے گی اس کو آئیٹیلائز اور گلیمرائز بھی نہیں کرے گی اور اپنی فرصت کی اپنی انٹرٹینمنٹ کی طریقے بھی اس کو دیکھ کے نہیں اپنائے گی عبداللہ جیمز اور جوزف کو نہیں اپنائے گا اور جمیلہ اور فاطمہ این اور جوزفین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گی میرا خیالہ مطلب سمجھ میں آگیا اسی طرح ایک مسلمان قوم ایک مسلمان ریاست ہے وہ کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ اپنے راز نیوکلیر ٹیکٹکس ملٹری ٹیکٹکس ملٹری سٹرائٹیجیز نیوکلیر وافیر ٹیکنالوجی نہ اس کو ولی نہیں بنائے گا ایک اسلامی ریاست کسی نون اسلامی ریاست کے ذات اپنے راز اور بھیج شیئر نہیں کریں گے وہ اپنی اکنام پولیسیز اپنی پولیٹیکل پولیسیز اپنی سوشل پولیسیز اپنی ایجوکیشنل پولیسیز مشاورت وہاں سے نہیں آئے گی وائٹ دیشیوں کے طریقے ان کے نیو یئرز ان کے ہالوین ان کے ان کے بسند ان کی ہولیاں نہیں ان کو تم ولی نہیں بناوگے ایک اسلامی ریاست نہ اپنے راز نہ مسلم ریاستوں کو بتائے گی نہ ان سے مشاورتیں لے گی نہ ان کے خوشی غمی کے طریقے سیکھے گی نہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے تو یہ چار قسم کے انسانی تعلقات اور اس پر مسلمانوں کا معاملہ یہ بنیادی طور پر اتنا اہم ہے کہ کچھ کے نزدیک تو یہ عقیدہ سا ہے اس کو عقیدہ ولا اور عقیدہ برا کے نام سے جانا جاتا ہے ولا اردو زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا بھی لفظ حمزہ سے ہے ولی کس کو کہتے ہیں ولی وہ جس کے ساتھ ولایت کا تعلق ہے ولی کا مطلب ہے دوست مددگار ہمی قریبی ریلیٹیو ریلیشن کوئی دوست کوئی قریبی تعلق کوئی مددگار کوئی معاون کوئی ہمی یہ ولی ہے اور ولا کہتے ہیں دوستی کو محبت کو قرب کو نسرت کو حمایت کو چار تاول حروف دیکھ لیجی وہ ولایت ہے ولا کیا ہے محبت قربت نسرت حمایت نسرت کہتے ہیں مدد کو حمایت کہتے ہیں معاونت کو محبت آبویس دی آپس کا تعلق اور قربت کلوزنس انٹیمس یہ ہے ولا اس کے بالکل آپسٹ برا 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 برات سے ہے کسی چیز سے بزار ہونا کسی چیز سے الیدگی کا اظہار کرنا برا عربی زبان کا لفظ بار و حمزہ وہ بری ہوا برا تم من اللہ اللہ بری ہے کافروں سے بری ہونا بزار ہونا اکتہت کا اظہار کرنا نہ پسند کرنا کراہت محسوس کرنا دشمنی کرنا نفرت رکھنا تو گویا ولا اور برا آپ اس میں بالکل اپوزٹ اور متضاد حالتے ولا اور برا عقیدہ ولا اور برا کیا ہے دوستی اور دشمنی کا تصور اسلام میں ہیومن ریلیشنشپس میں قرآن جہاں ہمیں بہت باریکی کے ساتھ بہت سے حقامات سکھاتا ہے اور ہمیں زندگی کے ہر ہی ذابطہ حیات اور شعبہ زندگی کے بارے میں واضح انسٹرکشنز اور گائیڈنس دیتا ہے تو یہ تصور ورہ 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 سمجھنا بھی بہت ضروری مسلمان کس سے محبت کرے گا کس کی حمایت کس کی قرب کس کی نسرت کرے گا اور کس سے دوشتی کس سے دشمنی کس سے بغض کس سے نفرت اور عدابت رکھے گا ولایت کا پہمانہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 اور 55 سورہ مائدہ آیت نمبر 56 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولی کم اللہ ورسول انما ولی کم اللہ ورسول والذین آمن دیکھو تمہارے ولی جو ہیں وہ صرف اللہ اللہ کے رسول اور مومن ہوگئے یہ ہے ولایت کا عقیدہ دلی محبت راز بھید بتانت شیئرنگ مشاورت کاپی اور پرست کی مسروفیت کے اوقات کی انٹرٹینمنٹ انما ولی کم اللہ ورسول والذین آمن تمہارے ولی اب آئندہ یہی تین کیاٹیگریز ہوں گی اس کے بیانڈ تم ولایت نہیں کرو گی میرا خیال ہے ولایت کا تصور بھی آپ کو سمجھ آگیا ولایت ہے کیا وہ پانچ کیٹیگریز یہ ولایت مسلمان کرے گا کس سے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم اور ایمان لانے والوں سے ایمان لانے والے کون ہیں اللہ نے آگے فرما دیا اللہزین یقیمون السلاط ویؤتون الزقاط وہم راکیون وہ جو نماز قائم کرتے ہیں جو زقاط دیتے ہیں اور راکیون با جماعت نماز ادا کرتے ہیں یہ وہ کیٹیگری ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کی کیٹیگری جو نماز زقاط اور با جماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں یہ مومن ہیں ولایت تم انہی سے کرو گے اسلامی معاشرے میں جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اور مرد با جماعت نہیں کرتا یا گھرانہ زقاط نہیں دیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ان کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی چاہے وہ کلمہ گو ہونے کا اعلان بھی کرے ان کے ساتھ باقی سب کچھ ہوگا لیکن ولایت نہیں ہوگی ان سے مشورہ نہیں مانگا جائے گا چاہے وہ دلی جگری کیسا رشتہ قریبی ہو بہن ہو بھائی ہو ولایت نہیں ہوگی آگے اللہ نے فرما دیا وَمَنْ يَتَوَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اپنا ولی بنا لے گا پھر وہ ایک حزب بن جائے گی اور یہی غالب آنے والے ہیں اللہ اس حزب کا حصہ بنا دے اللہ ولایت کا طریقہ عدب اور صلیقہ سکھا دے تو جی مستحق ولا سب سے پہلے پھر کون ہے اللہ سبحان تعالی قرآن میں آتا ہے مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے اللہ کی مومن اپنی محبت میں سب سے زیادہ شدید کس کے لئے ہے اللہ کے لئے حاجت روائی بھی اسی سے کرتا ہے مشورے بھی اسی سے کرتا ہے اپنا دل مصروفیت اور فرصت کے عقات میں اسی سے لگاتا ہے وہ ہی اس کی دل کی دھڑکن ہے وہ ہی اس کی آنکھ کا سرمہ ہے سب سے زیادہ شدید محبت مومن کو اللہ سے ہے اور پھر اللہ ہی کی محبت پر وہ باقی محبت وں کا ذائچہ بھی بناتا ہے اللہ ہی کی خاطر وہ محبت کرتا ہے اور یاد رکھئے گا جب مومن اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کے درجے پڑ جاتے مومن کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور پھر یہ محبت مانگنے کا طریقہ بھی تو ہمیں سنت نے سکھایا مسنون دعا اللہ ہم انی اس الکا حب وحب من یحب وعمل اللذی یبلغ نی حب کا تو لہذا اس اللہ کی محبت میں پھر جو محبتیں ہوتی ہیں اس سے پھر مومن کو کیا کیا ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روائے سے ابو دعود میں ایک حدیث میں آپ سلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے اللہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے لیکن قیامت کے روز اللہ انہیں ایسے درجات نوازے گا جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں اللہ کو اکبر یعنی نبی اور شہید بھی رشک کریں اللہ ایسے درجات دے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے کیا خیال حرص آتا ہے کہ ہمیں پتا چلے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی مالی دین دین کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی مالی دین کے اللہ کی رحمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے پتہ چلا نورانی چیروں والے لوگ جن کو نور کے ممبروں پر اللہ سبحانہ تعالی بٹھائیں گے اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر شہید اور ابھی بھی رشت کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے یہ ہے اللہ کی خاطر محبت آپ نے فرمایا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم میں ہوں گے تو وہ بے غم ہوں گے پھر کن کے لیے جو اللہ کی رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے کوئی مالی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ یہ محبت وں نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اللہ اپنا دوست بنا لے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ فرض عبادت ہیں یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے قرب کے لئے ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کو وہ بندہ جو اللہ کے قرب کے لئے عبادت کرتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند فرض عبادت ہیں اور جب نفل عبادت کرتے کرتے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ فرائز کی ادائیگی کا فکر اتا فرما اور اللہ نوافل کا شوق اور شغف اتا فرما اور جب وہ نفل عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں دیکھیں نوافل کا درجہ نفل اللہ کا کرپی دیتا ہے اور نفل پھر اللہ کا محبوب بھی بناتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ پکڑتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف اس طرف چلتا ہے جہاں میں چلنے کی اجازت دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر نوافل کی توفیق کی دعا مانگ لیجی اللہ فرائض کو تندہی سے ادا کرنے والا بنا اللہ نوافل کو شوق سے شغف سے اللہ حلاوت ایمان سے ادا کرنے والا مسلم و مومن بنا دے اور یہ یاد رکھئے گا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے نا کہ اللہ بندے کے ساتھ وہی ماملہ کرتا ہے نا جیسا بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے پسکرونی ازکرکوم ایسا ہی ماملہ ہے نا اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گوان سے بڑھ کے ماملہ کرتا ہوں یہاں جب اللہ کے قرب کے لیے کوئی نفل پڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے پھر اللہ اس کے کان اس کا ہاتھ اس کا آنکھ اس کا پاؤں بن جاتا ہے اب دیکھئے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے مسلم میں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریلِ امین کو بلا کر فرماتا ہے میں فلا شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر سمجھ میں آیا بندہ کیا بنتا ہے مومن بنتا ہے نا جب اس کے دل میں محبت اللہ کی سب سے شدید ہوتی ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریلِ امین کو بلا کر کہتا ہے میں فلا شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر چنانچہ جیبریلی امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں فلا شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو سبحان اللہ چنانچہ آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ ہے اللہ سے محبت کا انام اور واقعتاً رب اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے پھر سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے پہلے آسمان والے محبت کرتے ہیں پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ سے محبت اور محبت کی خاطر کام ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داود میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس سے کوئی مہبوب ہی اس لیے کہ وہ سے اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے وہ خالصتاً اس سے اللہ کی محبت کے لیے محبت کرتا ہے اور وہ کسی سے بغض کیوں رکھتا ہے اس سے کوئی ناپسند کیوں ہے اس کو کسی کی کوئی چیز ناپسند کیوں ہے وہ کسی سے کراہت کیوں محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مہنہ حب لیلہ وعب غز لیلہ وعات لیلہ وہ جو مال تن من دھن نیندے دیتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت کے لیے دیتا ہے اور روکتا بھی کیوں ہے وہ روکتا بھی اس لیے کہ اس کام پر میں نے خرچ اس لیے نہیں کرنا یہ رب کی ناراضگی کا کام ہے اس کام پر میں نے خرچ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ رب کی خفقی کا کام ہے اس کام سے میں نے اس وقت روک اس لیے نیندہ کہ میں نے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے تو یہ کیا ہے وہ شخص اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے وَنَحَبَّ لِلَّهُ وَعَبْغَزَ لِلَّهُ وَعَاتَ لِلَّهُ وَمَنْ عَلِلَّهُ فَقَدْ اسْتَقْمَلَدْ ایمَانِ اللہ سبحانہ تعالی نا تکمیل ایمان کرنے والا مومن بنا دے اور پھر جس کو آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اس کو بتانا بھی چاہیے کہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں حدیث کا واقعہ آتا ہے ابودعود میں حضرت عرنس بن مالک کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیلان شخص سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تُو نے اس کو بتایا اسے کہنا کہ میں فیلان شخص سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تُو نے اس کو بتایا کینہی تُو اس کو بتا تو صحیح تو پھر راوی کہتے ہیں وہ شخص اس اپنے محبوب بندے کے پاس گیا اور اسے کہا میں تمہیں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں راوی کہتے ہیں اس نے جواب میں کیا دعا دی اجی بقل لازی تجھے محبت کرے وہ ذات جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے کتنہ پیارا سا تعلق ہے نا کہ جسے اللہ کی خاطر احباللہ جسے محبت اللہ کی خاطر ہے اس کو بتانا لازم ہے کہ تم مجھے اللہ کی خاطر محبوب ہو آج گواہ رہی ہے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں آپ سب مجھے اللہ کی خاطر محبوب ہیں میرے حق میں اپنے دلوں میں وہ دعا کر لیجئے بات ایسی ہی ہے ہم سب کی یہ دوستی ہم سب کی یہ ولایت ہم سب کی محبت کس خاطر ہے خالصت ان اللہ کی محبت اللہ کی رضا اور اللہ کے جنت کی حصول کی خاطر اللہ ہماری یہ دوستی ہماری یہ ولایت قبول کر لے اور اللہ سبحانہ تعالی جس ذات کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ذات ہم سب سے محبت کرنے والی رحمان رحیم رب ہم سے محبت کرنے والا رب بن جائے اللہ سبحانہ تعالی کی دوستی کا پیمانہ اور اس کی ولایت کا پیمانہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بہت ایک مضبوط سا کڑا ہے نا اللہ کی ولایت کا کڑا جو تھام لیتا ہے وہ بہت مضبوط کڑا وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ تاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے اللہ کی ولایت کے لیے وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کی ولایت کے قڑے کو تھام لیتا ہے اللہ کی محبت اپنے دل میں تھام لیتا ہے پھر اس کا وہ قڑا ٹوٹا نہیں کرتا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُورِ پھر اس کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے اللہ کی محبت اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتی ہے اللہ کی محبت مایوسی ڈپریشنز انگزائیٹیز ناؤمیدیوں گھبراہت اور ٹینشنوں کی شرک اور لاعلمی دلدنوں سے نکال کر علم کے اجالوں اور روشنیوں کی طرف لے آتی ہے اللہم اجعل فی قلبی نورہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر محبت کے بعد اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَذِينَ آمَنُوا تو ولایت اور محبت کا پھر اگلہ پیمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لئے پہلی ولایت اور پہلی محبت شدت میں سب سے زیادہ اللہ کی پھر ہماری محبتوں میں اگلی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ حضرت انس کی روایت سے مسلم حدیث ہے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا حَتَّا كُنَا حَبَّا عَلَيْهِ یہاں تک کہ میں اس کو عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ اس کے بیٹے اور سارے لوگوں سے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ تم میں سے کوئی شخص ہو سکت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جانگے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا حضرت عمر نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ نے فرمایا آل آنا اب کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے فرمایا ہے محبت کا پیمانہ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں کو کہہ دیں ان کلمہ گو کو کہہ دیں محبتوں کے دعوے کرنے والوں کو کہہ دیں کلیر کٹ اپنی محبتوں کو پرکھ لو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عزواجکم و عشیراتکم و اموال نقترفتموخا و تجارتن تخشونا کسا دہا و مساکنو ترزونا یہ کیٹیگری بتا دی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے رشتہ دار وہ مال جن کو تم کماتے ہو وہ کاروبار وہ دھندے جن کے بند ہو جاننے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر مساکنو ترزونا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے یہ سب کیٹیگریز یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے یہ چیزیں زیادہ عزیز کاروبار زیادہ پیار ہے بند ہو جائے گا جہاد پہ چلی گئی تبلیغ پہ چلی گئی گھر گھنٹا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اتنا صاف نہیں رہے گا اتنا منٹینڈ نہیں رہے گا اس کو فانش کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا دکھانے کا بھی تو کوئی ٹائم چاہیے یہ گھر زیادہ عزیز ہے تمہارے رشتہ دار تمہیں زیادہ عزیز ہیں یہ ساری چیزیں کہ تمہیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد تبلیغ اشاد گتال سے زیادہ عزیز ہیں فتربسو کلمہ تو پڑھے دیا لیکن ویٹ کرو ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا ابھی فتربسو حَتَّى يَعْتِي اللَّهُ بِعَمْرِهِ اللہ تمہارے حق میں ابھی فیصلہ صادر کرے گا تم ابھی ویٹنگ ان میں ہو تمہاری تو محبت کا پیمانہ ہی درست نہیں ہے حَتَّى يَعْتِي اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا کہ پھر فاسقوں کو اللہ حدایت سے محروم کر دیتا اللہ حما احتنصرات المستقیم اللہ محبتوں کا پیمانہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمات تو اللہ نے واضح طور پر یہ پیمانہ جو ہے یہ محبتوں کا سکھا دیا کہ اگر تمہارے محبتوں کے پیمانے درست نہ ہوئے تو پھر وہ مومن نہیں ہیں پھر وہ فاسق ہے اور پھر فاسقوں کو اللہ حدایت سے محروم کر دیا کرتا ہے تو کوئی محبتوں کا پیمانہ اور ولایت کا پیمانہ بھی درست ہونا بہت زیادہ ضرورت ہدایت کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام کا تو شیوہ ان کی تو زندگی کا میور اور مرکز ہی کیا ہے وہ ایک صحابی ہیں انہوں نے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کسی میدان جنگ میں گئے زخمی ہوئے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لوگ اب عادت کے لئے گئے اور لوگوں نے ذرا سا اظہار کی افسوس کا کہ بڑا افسوس ہوئے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کہتے رہے مجھے تو بینائی کے جانے کا کوئی غم نہیں میں نے دنیا بھائیوں بڑی دیکھی میں نے دنیا کے حسن بھی دیکھے میں نے دنیا کے رنگ بھی دیکھے دنیا نہ دیکھنے کا کوئی غم نہیں غم ہے تو صرف ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے سے اب اپنی آنکھیں کیسی تھنڈی کروں گا یہ ہے محبت کا پیمانہ میں اپنی ذات سے زیادہ مقدم مجھے اپنی آنکھوں کی بینائی کے جانے کا غم بھی ہے تو اسی لئے ہے کہ اب آنکھوں کی بینائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا نہیں تو آنکھیں کیسی تھنڈی ہوں گی محبتوں کے پیمانے یہ واقعی سورہ توبہ کا یہ جو پیمانہ ہے محبت کا یہ صحابہ اکرام نے تو کھول کے دکھا دیا تھا قضوہِ بدر میں اگر آپ دیکھیں انکانہ آباؤکم وابناوکم وازواجکم واشیراتکم بہن بھائی رشتدار ماں باپ بیٹے ان سب کی محبتیں نچھاور ہو گئی تھی جنگِ بدر حضرتِ فرہ سات بیٹے جوان بیٹے تھے سات ساتوں کے سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت و جہادن فی سبیلی ہی سے زیادہ گوائی دیتی ہے اور پھر جب اللہ کی محبت ہو تو پھر اللہ ذکرِ خیر بھی تو چھوڑا کرتا ہے اسی اسی مجاہدہِ دین جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا بہندانِ بدر میں کہ مجھے یہ بیٹے ان سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہادن فی سبیلی ہی زیادہ محبوب ہے اللہ نے ذکرِ خیر کیسا جاری رکھا کہ اسی کے دو بیٹے مععوز اور ماس کے ہاتھوں ابو جہل جیسا سرغنہ ہلاک ہوا اللہ ایسے ہی تو ذکرِ خیر اللہ قدردانی تو بڑی کرتا ہے اپنے سے محبت کرنے والوں کی اشیراتوکم اپنے رشتداروں کی محبت حضرت عمر خطاب اپنے مامو کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے ساتھ میدانِ جنگ میں جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تو اپنے باپ کو اپنے تلوار کے بار سے دو ٹکڑے کر کے گراتے ہوئے نظر آتے ہیں کُلْ اِنْ کَانَ آَنْ بَاوْكُمْ تمہارے ماں باپوں کی محبت ہی تو کہیں اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو گئی یہ تو غزوہِ بدر میں ہوا انہوں نے بیٹوں ماں باپوں رشتداروں کی محبتوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شوقِ شہادت ہے انہوں نے بدر کے میدان یوم الفرقان میں ثابت کر دیا تھا اس لئے تو رضی اللہ عنہم ورزوان کا ٹائٹل بھی مل گیا تھا اور پھر غزوہِ احد میں غزوہِ احد میں اس مٹھی بر جماعت نے کیا ثابت کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت ہمیں اپنے جسم سے بھی زیادہ ہے احد میں اپنے رشتداروں سے بڑھ کر محبت کا پیمانہ دکھا دیا تھا اور احد میں اپنے جسم سے زیادہ محبت کا پیمانہ دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تنہا رہ گئے قالد بن ولید نے حملہ کیا قریش مکہ باپس آئے مسلمان سینڈوچ ہو گئے چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شدائی یہ سر فروش یہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے واقعی بتا دیا تھا کہ ایمان میں کامل ہے تو میں سے کوئی اس سکت تک صاحبِ ایمان حضرت الہ بن عوید حضرت الہ بن عوید آتے تنہا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے جس میں مبارک پر آنے والا تیر اپنی بازو سے روکتے ہیں تلوار دوسرے بازو سے روکتے ہیں نیزوں کے سامنے سینہ پیش کرتے ہیں جشمنظرہ سے ہڑتے تھے کمر پر اٹھا کے ذرا اونچا کرتے تھے کبھی وار کھاتے ہیں کبھی تیر اٹھاتے ہیں کبھی نیزے برداشت کرتے ہیں ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی سے سلامتی سے محفوظ سے محفوظ جگہ کی طرف منتقل کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ جگہ پر پہنچے تھے تو اتنے زخم تھے اور اتنا خون بے گیا تو میرا اپنا جسم نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتخر اپنے جسم سے زیادہ پیار ہے اتنے زخم اور اتنے گیرے زخم تھے یہ گیری کھائی میں خون کے بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے صحابہ آئے تھے جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذرا تلہ کی تو خبر لو تلہ بے ہوش تھے آپ نے فرمایا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تلہ کو دیکھ لیں زندہ شہید کا لقب دے دیئے گئے اللہ قدردان بڑھا ہے اللہ شاکر و نلیم ہے اپنی محبت کرنے والوں کو نہ وہ ضائع کرتا ہے اور ان سے راضی بھی ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے اس کو سب کچھ مل گیا مرضوات اللہ کی خوشی اللہ شوق عطا فرما دے حضرت عبیدہ بن جرہ غزوہ بدر میں دکھایا تھا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس کا جسم کے دو ٹکڑے کر کے یہ بتایا تھا قل انکان آباؤکم میرے باپ سے زیادہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اللہ کا دین محبوب ہے اب غزوہ عہد میں مجلوہے کی کڑیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں پیوس تھی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں کا ہلکہ بنا کے نکالی تھی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے اپنے جسم کی تکلیف برداشت ہے ایک دانت شہید ہوا ابھی دوسری کڑی موجود ہے دوسرے دانتوں کا ہلکہ بنایا دوسرا دانت بھی شہید ہوا آپ نے کیا قدردانی فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جرہ حضرت امہ امارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر بیٹا زخمی بازو نڈھال مان نڈھال دونوں ماں بیٹے نے جب ایسے شدائیوں کی طرف حفاظت کی تھی مجھے میرے بیٹے سے بھی ماں کو تو بیٹے اپنی جسم سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں یہ مجاہدہ دین خاتون احد اپنے بیٹے اور اپنی جان دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچاور کرنے والی خاتون کی قدردانی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی ارے ایسی محبت کرو گے تو رہتی دنیا تک نام جاری رکھو گے آپ نے آپ نے صحابہ اکرام کو غزبہ احد کا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا بھائیو امہ امارہ سب پر سبکت لے گئی بھائیو امہ امارہ سب پر سبکت لے گئی میں دائیں دیکھتا تھا امہ امارہ میں بائیں دیکھتا تھا امہ امارہ میں آگے پیچھے ہر طرف امہ امارہ امہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے آپ عیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اتنے بہتے ورستے ورخون کو دیکھ کر فرماتے ہیں امہ امارہ مانگو کیا مانگتی ہو حضرت امہ امارہ نے کیا دعا کی تھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے یہ دعا مانگئے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے زخموں سے نڈھال زخموں سے چور اس درد میں تڑپتی ہوئی صحابیہ فرماتی ہیں اب مجھے کسی چیز کا کوئی دکھ اور غم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا ہو گئی کہ اللہ امہ امارہ کو اور ان کی اہل خانہ کو جنت میں میری میت دعا فرما دینا محبتوں کے پیمانے فرق تھے نا آپ نے بھی قدردانی کی اور اللہ نے بھی قدردانی کی اللہ اس قدردانی کا حریص بنا دے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ رَبِّي لَا تَذَرْنِ فَرْدَوْا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ رَبِينِ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّا مِنْ خَيْرٍ فَكِيرٍ حضرت خبیب بن عدی حضرت خبیب بن عدی جب مشرقین مکہ کے ہاتھوں چڑھے تھے اور ایک ایک کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کٹتے چلے جا رہے تھے اور گرتے چلے جا رہے تھے تو ان سے بھی تو یہی پوچھا گیا تھا نا کیا تم چاہو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور تمہاری جان بچ جائے یہی غصہ تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہروکار کیوں بدر کے مقتولین کا بدلہ لے رہے تھے انشاءاللہ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ کہیں اور آئے گا جب مشرقین مکہ وہ جسم کے آزا کٹ کٹ کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے تھے تو اس وقت ایک مشرق نے پوچھا تھا بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہو اور تمہاری جان بچ جائے اور تم اپنے اہل خانہ کے پاس آمن میں ہو تو جواب دیا تھا کیا کہا تھا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپ جائے تم تو اتنی بڑی تکلیف کی بات کرتے ہو میں تو یہ برداشت میں نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپے اور میں بچ جاؤں اتنی خوبصورت حضرت ربیہ بن کعب حضرت ربیہ بن کعب خود ساختہ سے خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خدمت کرتے تھے آپ کی وجر مبارک کے باہر منتظر رہتے تھے کہ آپ پچھ مانگیں گے تو آپ فوراں ہی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور وضو کے لیے پانی بہت بہت باقائدگی اور ریگلرلی وضو کے لیے پانی اور وضو کی معاونت فرماتے تھے حضرت ربیہ بن کعب تو ایک دن بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی محبت سے حضرت ربیہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں معاونت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے مخاطب ہو کر پوچھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ارے آپ مدینہ کے ہیڈ آف تی سٹیٹ ہیں ہاں ایک سربراہ سے مانگنے کو آئے تو پتہ نہیں کوئی کیا کیا مانگ سکتا ہے اور حضرت ربیہ کا میں واقع پڑھ ری تھی کہ حضرت ربیہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ تھا نہ میرے پاس گھر تھا نہ میرے پاس مال تھا نہ میرے پاس جاہداد تھی نہ میرا کوئی کاروبار تھا اور نہیں میرے نکاح میں کوئی عورت تھی کہتے ہیں میں نے سوچا ربیہ اس دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگو گے اور میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے یہ ہے محبت یہ ہے وہ محبت جو درکار ہے مسلمانوں سے یہ ہے وہ محبت کا پیمانہ یہ ہے وہ ولایت کا پیمانہ جو مومنوں سے درکار ہے اللہ ایمان اور ایسی ولایت کا پیمانہ عطا فرما دے آپ نے فرمایا تھا ربیہ سجدوں کی کسرت سے میری معاونت کرو کہ میرے لئے بھی میں تمہاری دعا تو کروں گا لیکن میرے لئے بھی کام آسان ایسے کرو کہ تم سجدوں کی کسرت کرو تاکہ میرے لئے بھی معاملہ آسان ہو جائے اللہ کسرت سے سجود کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کی دوسری مخلوق انسان کیا مخلوق پر محبت کرتی نظر آتی ہے نا وہ خجور کا تنہ تھا نا خجور کا تنہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی بنتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پہلے نہیں بنایا گیا تھا ممبر وہ بقاعدہ سٹیپس کی شکل میں نا وہ باد نے بنا تھا اور انیشری جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے طور پر استعمال کرتے تھے خجور کا تنہ تھا تو جب ممبر بن گیا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کجور کے تنے کے ساتھ ٹیک دے کر اور کچھ حوایات پا رہا تھے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپ خطبہ اشارت فرماتے تھے لیکن پھر جب ممبر بن گیا تو جس دن ممبر بنا آپ اس تنے کے سامنے سے جب گزر کہ اس ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جیسے سسک سے سکر ہجکیاں لے کر روتا ہے اس کجور کے تنے کے رونے کی آواز آنے لگی اس کجور کے تنے کے رونے کی آواز آنے لگی یہ جمعہ کا دن ہے وہ پوٹ پوٹ کر چلا کر رونے والے بچے کی طرح رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے آپ نے اس ترخت کو اپنے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جیسے ایک سکون اور تسلی والے بچے کی آواز آتی ہے ویسے اس تنے سے آواز آنے لگی میں حسن پڑھ رہی تھی کہ حسن بسری رحمت اللہ جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ بندوں ایک سکھی لکڑی کا تنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر روتا تھا ہمیں اس سے زیادہ رونا چاہیے اور پھر آپ نے خود گواہی دی آپ نے فرمایا کہ یہ اخت پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا درجے کیا صحابہ اکرام بلند ترین درجات اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ یہ سب کچھ عطا فرما دے اور پھر محبت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت کا اگلا پیمانہ وَلَذِينَ آمَنُوا ایمان لانے والے اس کے بعد اگر محبت کریں گے ولایت کریں گے تو ایمان لانے والوں سے کون سے ہیں اللہ زینَ يُقِيمُنَ السَّلَاطَ وَيُعْتُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ رَاكِئُونَ رکو کرنے والے نماز اور زقاة کا احتمام کرنے والے محبت پر مومن ان مومنوں سے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ دیکھو تم ان کو بتانت ان کو اپنے راز نہ بتانا یہی وہ ولایت کا معاملہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسٹرکشنز بتا دی کہ مومنوں تم نون مسلمز کو مومنوں کے علاوہ اپنے بتانت کا معاملہ اور راز کا معاملہ نہ بتانا اور واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ اے مومنوں وہ لوگ جو میرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں وہ لوگ جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا ولی نہ بنانا یعنی جو وہ لوگ کافر ہیں جو نون مسلمز ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو اپنا ولی نہ بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورة طوبہ کی آیت نمبر نو میں بڑی کلی علی فرما دیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ مومن مرد اور مومن عورتیں یہی ایک دوسرے کے ولی ہیں بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ تو گویا محبت اور دوستی اور ولایت کا معاملہ کس بنیاد پر ہوگا پورے کا پورا اللہ کی محبت اور دین کے معاملات کی بنیاد پر وہ دوستیاں وہ ولایتیں وہ الْخُلَا اور وہ ولا جو شریعت اور دین کے حدود سے ہٹ کر ہوگا وہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں آتا ہے يَوْمَ يَغُدُّ الْوَعْلِمُ عَلَى يَدَيْ وہ دن جس دن کافر وہ ظالم اپنی انگلیاں کٹے گا اور وہ کہے گا يَا لَيْتَنِي هَيْكَاش اِتْتَخَسْتُ مَعَ الرَّسُولَ کَاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ پکڑ لیتا يَا وَيْلَتَا هَيْكَاش لَيْتَنِي هَيْ بَرْبَادِي مЕРИ لَمْ مَتْتَخِذُو فُلَانًا خَلِيلًا میں فلاں کو کبھی دوست نہ نہ بناتا قیامت کے دن وہ شخص کہے گا پھر میں دور آ رہی ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر اٹھائیس میں يَا وَيْلَتَا هَيْكَاش بَرْبَادِي لَيْتَنِي لَمْ تَخُذُو فُلَانًا خَلِيلًا میں کبھی فلاں کو دوست نہ نہ بناتا اور دوستیاں کونسی فائدہ دیں گی قیامت کے دن صرف اور صرف متقین کی دوستیاں قیامت کے دن فائدہ دیں گی سورہ زخرف کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ خلیل کچھ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے صرف متقیوں کی دوستیاں ایک دوسرے کے فائدہ دیں گی باقی ساری ولایتیں باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ اس دن کیا بن جائیں گی وہ ایک دوسرے کی دشمنی اور اپوزیشن کا ذریعہ بن جائیں گی حدیث کے الفاظیں حضرت ابو درغفاری کی روایت سے حدیث آتی ہے افضل الامل افضل الامل یا افضل الاعمال بہترین عمل کیا ہے الحب فِ اللہ والبغض فِ اللہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض یعنی محبت بھی کرنی ہے مومنوں سے محبت کرنی ہے ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی عطاعت کرتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی حقامات کی اور حدود کا تجاوز نہیں کرتے اور ان سے بغض رکھنا ہے جو اللہ سے بغض رکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی سرکشی کرتے ہیں افضل العمال حضرت انس کی روایت سے یہی ہے ترمزی میں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں المرعو یا الرجل مرد یا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہے انسان یا مرد یا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہے پس تم میں سے کوئی ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے کس کو دوست بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان انسان اپنے دوست کے دین پر ہے جو تمہارے دین دوست کا دو طریقہ کار ہوگا جو وہ پہنے گا جو کھائے گا جو اوڑے گا جو وہ خوشی غمی جیسے منائے گا جو تہوار وہ سیلیبریٹ کرے گا اپنی فرصت کے اوقات میں جو وہ انٹرٹینمنٹس اڈاپٹ کرے گا تمہارا بھی وہی رنگ ہوگا المرعو الا دینی خلیلی ہی ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے یعنی تمہارا سسٹم آف لائف تمہارے موڈ آف ایتکس پورے کے پورے تمہارے دوستی کے رنگ کے مطابق ہوں گے ویسے بھی کہتے ہیں تو لہذا تم میں سے ہر شخص اس چیز کا کر لے محاسبہ کہ تم نے کس کو دوست بنایا حضرت ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث یعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک یعنی خوشبو بیشنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کیسی نیک کی مثال کیسی ہے مشک بیچنے والا خوشبو بیچنے والا اور برے دوست کی مثال کیسی ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا آپ نے فرمایا وہ خوشبو بیچنے والا لینے اگر تم خوشبو بیچنے والے سے دوستی کروگے تو یہاں تو وہ خوشبو کا کچھ حدیعہ تمہیں دے دے گا یہاں تم اس سے خود کوئی خوشبو خرید لوگے ورنہ تم امدہ خوشبو سے لطف اندوست تو ضروری ہوگے یا وہ دے دے گا یا تم خرید لوگے اور اگر کوئی بھی لیندن نہ ہوا تو جتنی دیر بیٹھے گو کیا ہوگا امدہ خوشبو سے لطف اندوست ضرور ہوگے بھٹی بیچنے والے کے پاس کے ساتھ اگر دوستی کروگے تو پھر کیا ہوگا اگر بھٹی بیچنے والے یا بھٹی پھونکنے والے کے ساتھ بیٹھوگے یا تو کوئی چنگاری اڑ کر تمہارا لباس جلا دے گی اور اگر کپڑا نہیں بھی جلے گا تو دھوان تو ضرور پھانکوگے یعنی برے محول اور برے صحبت کے لیے بہت خوبصورت سی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دی اچھا محول ہوگا یا اچھائی خود اکسپٹ کروگے یا اچھائی لے لوگے اور کچھ نہیں تو اس محول سے فیض تو ضروری پاؤگے اور اگر بھٹی جھونکنے والے برے دوست کے پاس پیٹھوگے تو یہاں تو اس کی چنگاریاں تمہارے لباسوں کو جلائیں گی جلے وے نباس نظر آتے ہیں آج برا محول پری صحبت پری کمپنی پری انوائرمنٹ پیئر پریشر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ جب خالص اللہ کی محبت کی خاطر محبت ہوگی اور دوستی مومنوں سے ہوگی تو کیا ملے گا مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں میرے جلال میری بزرگی اور اطاعت کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے ارش کے سائے میں جگہ دوں جب اس کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سمجھ میں آئے بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ لوگ کہاں ہیں آج جو میری محبت کی واسطے میری بزرگی اور میری اطاعت کے لیے دوسرے سے محبت کرتے تھے بلاؤ ان کو بلائیا جائے گا پھر اللہ کہیں گے وہ کہاں ہیں ان کو لاؤ میں انہیں آج اپنے سائے ارش کے سائے میں جگہ دوں اور اس کے علاوہ آج کوئی سائے نہیں تیس کے الفاظ آتے ہیں سات خوش نصیب لوگ قیامت کے دن جیسے سورت سوا نیزے پر ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ اللہ کے ارش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا سات خوش نصیب لوگ جو اللہ کے ارش کے سائے میں ہوں گے ان سات میں سے ایک کون سے ہوں گے وہ دو مسلمان جو خالصت اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں ان کی ملنے کا مقصد کیا ہے اللہ کی محبت اور جدا ہونے کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کی محبت حضرت ابو حریرہ کی روایت سمحسن شریف میں وہ ایک باقی کی شکل میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات ملاقات کے لیے گاؤں جا رہا تھا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے گاؤں جا رہا تھا تو راستے میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے راستے میں کھڑا کر دیا گیا یعنی اللہ نے ایک فرشتے کو کہا کہ جاتو اس ملاقاتی کے راستے میں کھڑا ہو جا جب ملاقاتی وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے اس کو پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا تھا تو اس نے اس ملاقات کرنے والا جو ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس کو فرشتے نے پوچھا کہ کہ تو کہاں جا رہا ہے ملاقاتی نے جواب دیا میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے یہ دین کی خاطر محبت ہے یہ رحم کا بھائی نہیں ہے میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں وہاں میرا فلاں دینی بھائی رہتا ہے فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے ملگاتی نے جواب دیا نئی میں اسے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور میں محض اسے اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہوں پریشتے نے پھر اسے اطلاع دی میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ یہ محبت کی چاشنی آتا فرما دے حضرت معاہز بن جبل کی روایت سے موتہ امام مالک میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والوں کے لیے میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جو اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں جو اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے بحیقی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنت سے کم کی تو بات ہی نہیں نا جنت میں یاکود کے ستونوں پر زمرت کے بالا خانے ہیں الحمدللہ جنت میں یاکود کے ستونوں پر زمرت کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں اور وہ دروازے اس طرح چمکدار ہیں جیسے روشن ستارے ذرا نظارہ دیکھ رہی ہیں دروازہ کیسا ستون کیسے بالا خانے کیسے کالا کامبینیشن ہی کتنی زبردست ہے پلیسنگ اور آکیٹیکچر اللہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالا خانوں میں کون سے لوگ رہیں گے آپ نے فرمایا اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے لئے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کرتا ہے وہ معیز رب اس کی عزت کرتا ہے جب وہ محبت اللہ کی خاطر کرنے لگتا ہے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا لکمان حکیم جن کی حکمت اور فراست اور دانائی بہت مشہور تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو تعقید کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد صرف نیک شخص کو اپنا دوست بنا ہم سب اپنی دوستی کے پیمانے دیکھیں اور یاد رکھیں کہ صرف اپنے نہیں اپنی اولادوں کی دوستیاں ان کی کمپینینشپس ان کی محول اور ان کی صحبت کو بھی آج کے محول میں چیک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ملی جس کو نیک ساتھی مل گیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس کو اچھا ساتھی نیک ساتھی مل گیا اس کو سب ہی کچھ مل گیا اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی حضرت عیسی حضرت عیسی حضرت عیسی دوستی کا پیمانہ حضرت عیسی علیہ السلام دوستی کا پیمانہ بتاتے ہیں اس کی ہم نشینی اختیار کر ہم نشین کا مطلب اس کے ساتھ اٹھ پیٹھ اس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے تین باتیں بتائیں کس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے جس کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے تیری بات ہی ایسی کرے کہ تمہارا عمل بہتر بن جائے اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی رغبت پیتا ہو جائے ایسے بنانے دوست بہت خوبصورت ہے یہ قول حضرت عیسی جسے دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے دیکھنے سے ہی رب یاد آتا ہے وہ بولے گا تو تمہارا عمل بہتر ہو جائے اور پھر تم اس کا عمل دیکھو گے تو تمہیں آخرت کی رغبت پیتا ہو جائے محمد بن واسر رحمت اللہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے میں لذت محسوس کروں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے میں لذت محسوس کروں سوائے نماز کے اور سچے اور نیک ساتھیوں کی ملاقات میں ان کو مزا ہی دو چیزوں میں آتا تھا نماز اللہ سے ملاقات کا وقت اور اپنے سچے اور نیک دوستوں سے ملاقات کا وقت بلال بن سعد رحمت اللہ تابعین میں سے ہیں محبت کا پیمانہ آج لین دین کے حوالے سے بہت ہی پیاری سی الفاظ بولتے ہیں کہتے ہیں تیرا وہ بھائی مسلمان مومن بھائی ہے نا تیرا وہ بھائی جو تجھے جب بھی ملے وہ تجھے اللہ کا حصہ یعنی ذکر یاد کرا دے تیرا وہ بھائی وہ تجھ سے جب بھی ملے تجھے اللہ کی یاد کرا دے وہ تیرے اس بھائی سے بہتر ہے جو تجھے ملے اور ایک دینار تیرے ہاتھ میں تھما دے یعنی وہ دنیاوی کوئی توفہ کوئی تہائف کوئی دینار دینے والے فرینڈ یا سہیلی سے وہ دوست اور وہ سہیلی بہتر ہے جس کی ملاقات تمہیں رب یاد کرا دے اللہ یہ دوستیاں عطا فرما دے کسی سے پوچھا گیا کہ دنیا کا بہترین خزانہ کیا ہے تو ایک بڑے دانہ شخص نے کہا اللہ کی تقوی کے بعد نیک دوست بہترین خزانہ اللہ کی تقوی کے بعد ایک نیک دوست مالک بن دینار ہے تبا تابعین میں سے ہیں یہ کہتے ہیں تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا مشکل کام ہے ہاتھ پاؤں بھی گندے ہوتے ہیں بھاری بھی ہے تکلیفتیں بھی ہیں تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا اس بات سے بہتر ہے کہ تُو نافرمانوں کے ساتھ مل کر کھجور کا حلوہ کھاتا پھرے ہاں تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا اس سے بہتر ہے کہ تُو فاسقوں فاجروں کے ساتھ مل کر کھجور کا حلوہ کھاتا پھرے اور حلال الرائی یہ بھی تبا تابعین میں سے کہتے ہیں محبتوں میں سے سب سے پختہ محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے محبت جو اللہ کے لیے ہے وہی محبت ہمیشہ بھی ہوتی ہے اور وہی تعلق پختہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کول پھر دہرا لیجئے دوستی کس سے کرنی ہے ہم نشینی کس کی کرنی ہے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جسے دیکھ کر رب یاد آئے وہ بات کرے تو ہمارے عمل میں اضافہ ہو جائے اور وہ عمل کرے تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر اور رغبت بیتا ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی ایسے دوستیاں اپنانے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ مسلمانوں کی محبت اور ولایت اطاف فرما دے اللہ نے یہ ولایت کا طریقہ سمجھانے کے بعد یاد رکھئے کہ یہاں پر صرف کافروں پر ولایت سے لا کہی گئی آگے چلنے کے بعد اہل کتاب سے منع کیا جائے گا اور سورہ توبہ میں پھر منافق مردوں اور عورتوں سے بھی ولایت کے معاملات میں رکھنے سے کہہ دیا جائے گا ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کی ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خاتم چھپاؤ یا ظاہر کرو بہرحال اللہ جانتا ہے یعنی دل میں پوشیدہ بھی اگر دوستیوں کی گٹ جوڑ ڈالو گے نا تو اللہ کا تو وہ بھی پتہ ہے تو دلوں کے اندر بھی ولایت کا معاملہ نہ کرو زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اس کا اقتدار ہر چیز پر خافی ہے وہ دھنانے والا ہے جب ہر نفس اپنے کی ایک اپھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنہ کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈھراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے قل کہتی جئے ان قن تم تحبون اللہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پہلے اللہ سے محبت اور ولایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ولایت مومنوں سے محبت اور ولایت اور پھر اللہ سے محبت کا پھر لازمی تقاضہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے قرآن کا تعلیب علم ہے قاری قرآن ہے اللہ سے محبت رکھتا بھی ہے بلیو ریزیوم بھی کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیا ہم سب ہی نہیں سمجھتے کیا ہم سب اللہ سے محبت نہیں کرتے ہم سب اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں محبت کو مانگتے بھی ہیں ہم سب سے مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں ان سب سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر حبِ الٰہی کا لازمی تقاضہ پتہ کیا ہے اپنی حبِ الٰہی کے اس دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اصل تمہیں پتہ ہے کیا کرنے ہے فَتَّبِعُونِ اگر حبِ الٰہی کا دعویٰ کرتے ہو تو حبِ الٰہی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پھر لازم کیا ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ الٰہی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباک کرو تو کوئی محبت کا اصل پیمانہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ لازمًا کیا ہے اتی اللہ و اتی الرسول وَمَارْ صلی اللہ مِن رسولِ اللَّهِ لِيُطْوَا بِإِذْنِ اللَّهِ نبیوں کو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا صرف محبت اور عقیدت اور اعترام کے اظہار کے لیے نہیں اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کرنے کا مقصد کیا تھا کیا صرف یہ کہ محبت کے دعویں ہوں محبت کی محفلیں ہوں محبت میں ناتیں پڑھی جائیں سیرت کانفرنسیں برپا کی جائیں ناتیا مشاعریں ارینج کیے جائیں ریلیاں نکالی جائیں اور بس محبت نہیں محبت کا اصل مقصد کیا ہے لِيُطْوَا ابِإِذْنِ اللَّهِ اتاعت کرنا تو اللہ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کاری قرآن کو اعلان کر دیا دیکھ لو کہہ تو یہ سارے جو اللہ سے محبت اور حبِ الٰہی کے دعوے کرتے ہیں اور حبِ الٰہی کے لیے تڑپتے ہیں ان سب کو بتاتا حبِ الٰہی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا کرنا ہوگا اتبا کروگے تو پھر کیا ملے گا اللہ کے محبوب کی طرح بننے کی کوشش کروگے ویسے کھاؤگے ویسے پیوگے ویسے بولوگے سوتے وقت اس پاسچر میں سوگے وہ لباس ویسے پہنوگے ویسے اتاروگے ان کے جیسی خوشیاں ان کے جیسے غمیاں ویسے بیٹیوں کو رخصت کروگے ویسے مردوں کو کفن پہلا کے دفناوگے ویسے ہی اپنے خطنے ویسے ہی اپنے حقیقے ویسے ہی اپنے تہوار مناوگے تو پھر پتہ کیا ہوگا يُحبِبْكُمُ اللَّهِ پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ اور تمہارے کچھ باقی کے گناہ ہیں تو وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ ہے ہی بخشنے والا الرحیم تو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اگر تم پھر گئے نا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ پھر یاد رکھنا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا گویا جب تک جب تک اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت بھی ہے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے لیکن جب اتباع کا انکار ہے تو پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی محبوب بندوں کے سب سے خروج بھی ہے اور کفر کا کفر کا ماملہ لازم بھی ہے ایمان کی تکمیل اتی اللہ و اتی الرسول ایمان کا انکار فَإِن تَوَلُّو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سنتیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عطی اللہ و عطی الرسول کرنے والا کچھ نصیب بنات اللہ محبت بھی دے اطاعت کی توفیق بھی دے اللہ محبت بھی دے اطاعت کا شغف اور شوق بھی دے اور اللہ اپنی محبت اور اپنی بخشش کا پروانہ سب کو عطا فرما دے بہت پیاری آیت ہے یہ آپ دیکھیں کہ بس اوقات آپ جب سنتوں کو اپنانے کی طرف بہت زیادہ بات کرتے ہیں عداب زندگی کی کلاسز کی جاتی ہیں کھانے سونے پینے جاگنے کے عداب مسنون سکھائے جاتے ہیں تو بس اوقات کچھ پڑھے لکھے لوگ کیا تنقید کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا قرآن پڑھانے والے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں یہ موزہ پہلے اتارو یہ بعد میں اتارو یہ جوتی پہلے اتارو اسے کیا فرق پڑتا ہے میں کیوں کروں ایسے ان کو یہ آیت یاد کر لیں اور ان کو یہ آیت سنایا کریں یہ فرق پڑتا ہے اگر سنت کا اتباہ کرو گے سنت کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے صبح سے شام کرو گے ایک تو وہ تمہارا عمل کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا وہ عمل جو تم نے بہرحال کرنے ہی کرنے وہ تمہارا عمل عبادت بن جائے گا اور اگر تم عمل سنت کے طریقوں کے مطابق کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے دوسرے عمل پاکش دے گا اور ویسے بھی مجھے بتائیں کہ بڑی نومل سی بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے حبیب جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو وہ اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا اور پھر جو ایک شخص بہت ہی پیارا ہوتا ہے مگر کوئی چھوٹی مٹی گلتی کر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمیں جو بہت ہی پیارا ہے اچھا کوئی نہیں خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور عطاعتِ الٰہی اور عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف اور شوق عطا فرما اللہ اس راستے کو ہم سب کے لئے آسان اور سہل بنا دے اور اللہ یہ محبتیں جو خالصتاً تیری راستے میں ہیں تیری محبت کی خاطریں اللہ ان کو قبول کر کے اللہ معیز ہمیں عزتیں عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں سے نواز اللہ اپنی برقتوں سے نواز اور یا ارخم الراحمین اپنے محبوب پسندیدہ بندوں کی صفت میں شامل فرما کر ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو پخش دینا اللہ جنت میں ان نورانی چیروں والا بنا دے اللہ جنت میں ان نورانی ان نورانی ستونوں پر جگہ بھی عطا فرما دینا یا ارخم الراحمین یا کوت کے اور مرجان کے ان بالا خانوں کا حریص بنا دے اور اللہ اپنی محبتوں کے اپنی دوستیوں کے اپنے ولا اور برا کے طریقوں کو درست کرنے کی توفیق قطاب فرما دے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا وَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَتُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشَهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُمْ آمین